مہیندر سنگھ دھونی بھلے ہی سنیاز کا اعلان کر چکے ہوں لیکن ان کے فینس نے ابھی بھی دھونی کی واپسی کی امید نہیں چھوڑی ہے دراصل آپ کو بتا دیں کہ دھونی نے بیتے سال 15 اگست کو سنیاز کا اعلان کر ہر کسی کو حیران کر دیا تھا ایسے میں یہ ساب تھا کہ وہ بہت جلد سنیاز کا اعلان کر سکتے ہیں فینس کو امید تھی کہ دھونی کی 20 ورڈ کپ کھیلیں گے لیکن ایمیس دھونی کو بیتے سال سنٹرل کانٹریکٹ جو کہ بی سی سی آئی کا ہوتا ہے اس سے رد کر دیا گیا اور اس کے بعد دھونی نے مجبورا سنیاز کا اعلان کر دیا سنیاز کا اعلان کرنے کے بعد ایک بار فیر فینس کی امیدوں پر پانی پھر گیا جو دھونی کی واپسی کی امید کر رہے تھے حالانکہ دھونی نے آئی پیل میں واپسی کی اور کچھ بہت اچھا پردرشن نہیں کر پائے ایسے میں اس کے بعد اس سیزن میں بھی دھونی سے اچھے پردرشن کی امید تھی ایسے میں خبروں کی معنی تو اب ہمیں دھونی کی واپسی کی امید ہیں ایک بار پھر جگنے لگی ہیں دراصل آپ کو بتا دیں کہ ساؤتھ ایفریکا کے پورف کپتان اے بی ڈیویلیرز اب انتراشوی کرکٹ پر واپسی کے لئے تیار ہیں اب لوگی معنی تو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ڈیویلیرز کا پردرشن اچھا دیکھنے کو مل سکتا ہے اور ساؤت ایفریکن کرکٹ بورٹ ان کی واپسی کی تیاری بھی کر رہا ہے ایسے میں ماہی کے فانس بھی اب امید یہ کر رہے ہیں کہ جس طرح اے بی ڈیویلیرز انتراشوی کرکٹ میں واپسی کر سکتے ہیں تو ایم ایس دھونی ٹیم کا حصہ کیوں نہیں ہو سکتے انہوں نے کہا کہ ایم ایس دھونی ٹیم میں رہیں گے تو ایک ایکسپیرنس کھلاڑی کے طور پر بارتی ٹیم کو جیتی نہ سکتے ہیں حالانکہ یہ فیلال کہپانا بڑا مشکل ہے کہ کیا ایم ایس دھونی کو یہاں پر ٹیم میں دوبارہ واپس لائے جائے گا یا نہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی کھلاڑی کو سنیاز کے بعد واپس نہیں لائے جاتا آپ کو بتا دیں کہ انگلینڈ کے لیکسپینر آدل رشید کو بھی سنیاز کے بعد واپس لائے گیا اور ان کا پرزشن کافی دمدار رہا ہے ایسے میں اگر سب کچھ ٹھیک رہتا ہے تو ایک بار پھر بی سی سی آئی ایم ایس دھونی کو اپروچ کر سکتی ہے اے ایم پی نیوز روم کے لیے